رکھ کریں گے اگلی بڑی خبر کا روسی سیو ٹونٹی فائف نے یوکرین کے ویئر ہاؤس پر کی ہے بمباری ہتھیاروں سے بھرا یوکرین کا ویئر ہاؤس ہو گیا ہے تباہ اور یوکرین کو چوترفہ تباہ کرنے کے لیے روس نے اس طرح کی بمباری کیا اور اس کا بقاعدہ ایک پلان بنایا ہے اور اسی کے مدن نظر ہتھیاروں سے بھرا جو اس کا تیکھانہ تھا ایک طرح کا اس پر یہ حملہ کیا ہے جنگ کا بائیسوہ دن ہے نہ یوکرین جھکنے کو تیار ہے نہ ہی روس پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اس لیے آج بھی جنگ کے میدان میں ہاہاکار ہے دونوں دیش ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا ویڈیو جاری کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر منو ویگیانک دباہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یوکرین کے آسمان میں روسی سیو ٹونٹی فائف تباہی کی نئی عبارت لگ رہے ہیں یوکرین کے ویئر ہاؤس میں بم برسا رہے ہیں روس کے سیو ٹونٹی فائی ویئر کرافٹ نے سدھی ہوئے انداز میں اڑان بھری پھر سٹیک نشانہ لگا کر ویئر ہاؤس کو خاک میں ملا دیا ڈیفنس انٹیلیجنس سورس کی مطابق روس نے اب تک یوکرین کے خلاف آٹھ ہتھیاروں کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے جس میں سیو ٹونٹی فائی ویئر کرافٹ بھی شامل ہے روس نے یوکرین کی زمین اور آسمان پر جتا باہی برسائی ہے اس میں مسائلوں اور ٹینک کی اہم بھومکہ رہی ہے چاہے وہ نائن کے سیون ٹونٹی اسکندر بیلیسٹک مسائل ہو یا بی ایم تھرٹی سمرچ ایم بی آر راکٹ لانچر ہو یا پھر ٹرمینیٹر ٹینک یوکرین کو روس نے چوتر فات تباہ کرنے کے لیے ان خاتک ہتھیاروں کا کھل کر استعمال کیا ہے ایسیو ٹونٹی فائی ویٹاک ایئر کافٹ کا تازہ حملہ یوکرین کے اس ویئر ہاؤس پر کیا گیا جہاں اس کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر